اسلام علیکم کاشکر بھائیو میں ہوں دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاٹ ای trigger tips کاشکر بھائیو آج کی ایسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کی پیداوار کو اس طرح بڑھا سکتے ہیں کاشکر بھائیو گندم کی پیداوار کو ہم تین طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم گندم کے شگفوں کو بڑھا لیتے ہیں یا گندم کے سٹوں کی تعداد بڑھا لیتے ہیں تو ہم گندم کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم گندم کے سٹے کے اندر دانے کے وزن کو بڑھا لیتے ہیں تو اس طرح بھی ہم گندم کے پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جب گندم کی فصل 110 دن کی ہو جاتی ہے تو اس کے دانے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یا دانہ آدھا بن چکا ہوتا ہے یا دودیا حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس وقت گندم کو پانی لگا لیتے ہیں تو سٹے کے اندر دانے کی بھرائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے دانے کے اندر وزن آ جاتا ہے دانے سے ہوا نہیں نکلتی اور اس سے آپ اچھی پیداوار لے لیتے ہیں اس وقت کیونکہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے تو پانی لگانے سے آپ درجہ حرانت کام کر لیتے ہیں جس سے پودے کا پولینیشن کا عمل اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کیونکہ دانے کی بھرائی کا عمل 20 سے 25 درجہ سینٹی گریٹ تک اچھے طریقے سے مکمل ہوتا ہے اس سٹیج پر گندم کو پانی لگانے کا دوسرا خیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ گندم کو پانی لگاتے ہیں اور آپ چاہے خوراک استعمال نہ بھی کریں تو پہلے سے موجود خوراک پانی کے ساتھ حل ہو کر پودے کے اندر چلی جاتی ہے جس سے پودے کو خوراک ملتی ہے اور دانے کی بھرائی کا عمل تیز ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ اس سٹیج پر یعنی 110 دن کی فصل پر اگر آپ پٹاش کا سپرے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سٹے کی بھرائی اچھے طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ پٹاش پودے کے اندر درجہ حرات کو کنٹرول کرتی ہے جس سے پودے کا دانے کی بھرائی کا عمل اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اس سے آپ کا دانہ چماغدار ہوتا ہے اس کا وزن بھی اچھا بنتا ہے جس سے آپ کی پیداوار بار رہی ہوتی ہے کیونکہ پودے کے اندر گلمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے پودا اچھے طریقے سے پولینیشن کے عمل کو مکمل کرتا ہے تو امید کا تھا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ